سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواغت میں ہوں رویندر سینگ ایک اور فروڈ ایک شخص ہے جن کی عمر اکسٹھ سال ہے ان کے اکاؤنٹ میں سے ساڑھے پانچ لاکھ سے بھی زیادہ رقم نکل گئی ان کو پتہ بھی نہیں چلا آج وہ سائبر کرائم میں یا ریپورٹ کرانے بھی گئے تھے شاکنگ اس سے پہلے بھی ہم خبریں کر چکے ہیں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا چکے ہیں کس طرح سے ایٹی ایم میں فروڈ ہو رہے ہیں یہ ان شخص کی ان کا نام راکیش کولی ہے یہ ان کی اکتالیس سال کی لیو سیلری تھی جو بچا کے رکھی ہوتی ہے کہ ایمپلوئی نے یعنی دس مہینے کی سیلری ریٹائر ہوئے تھے کتیس مہی کو اس کے بعد یہ سیلری ریلیس ہوئی تھی دو دن پہلے شاید آٹھ طریقہ ہوئی ہوگی نو طریقہ ہوئی ہوگی اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں پورا ایکزیکٹ آپ کو بتاتا ہوں جب نو طریقہ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کچھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ ہوتے ہیں وہ ان کی دس مہینے کی سیلری تھی ان ادر ورٹس کہا جائے تو ان کی لیو سیلری جو ریٹائرمنٹ کے بعد جتنی لیو بچی ہوتی ہے وہ ایمپلوئی کے اکاؤنٹ میں آتی ہے وہ آگئی اس کے کچھ ہی دیر بعد کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ووچ کرتے ہیں ایسے ہی اکاؤنٹس کو ان کا کام ہی ہے یہ ٹرین ہوتے ہیں ایسے انہوں نے ووچ کیا کہ پیسے تو آگئے ہیں رکیش کولی کے اکاؤنٹ میں ان کو ایک کال آیا بولا جناب یہ رکیش کولی صاحب ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے بڑے ہی مایوس ہیں آپ سمجھ لیجئے یہاں کسی کے دس روپے گم ہو جاتے ہیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے انہوں نے پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ جو ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے پانچ لاکھ ترپن ہزار آٹھ سو انیس روپے انہوں نے گوا دیئے انہوں نے گوا دیئے ہوا کیا ان کو ایک کال آیا کہا جناب آپ کی سم بند ہونے والی ہے آپ جلدی سے ایک ریچارج کیجئے دس روپے والا اپنے ہی اس کے لیے انہوں نے کیا اس کے بعد کہا ایک اور کیجئے گیارہ روپے والا انہوں نے ووڈی چارج بھی کیا اس کے بعد شاید پتہ نہیں کیا ہوا ان کے ایک آنٹ سے دس ہزار روپے نکل گئے پھر اسی آدمی نے کال کیا اس نے کہا آپ کے دس ہزار نکل گئے یہ تو مشکل ہوگی یہ گلتی سے ہو گیا اب آپ کیا کیجئے یہ دس ہزار آپ کو واپس آ جائیں گے آپ ایک ایپ انسٹال کیجئے ان کو ایک ایپ کا نام بتایا گیا وہ ایپ انسٹال کیجئے آپ کی یہ دس ہزار روپے ریفنڈ ہو جائیں گے within minutes کولی صاحب ان سب سے انجان تھے انہوں نے کہا میں دس ہزار کا نقصان ہو گیا واپس آ جائیں انہوں نے وہ ایپ انسٹال کر دی جیسے ہی وہ ایپ ان کے موبائل میں انسٹال ہوئی ان کے موبائل میں جو بھی اکاؤنٹ نمبر تھے گوگل پے پے فون پے 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 ٹی ایم پے جو بھی کنیکٹڈ تھے وہ سارا ڈیٹا چلا گیا اس آدمی کے پاس اس کے بعد ٹرانزیکشن کا سنسلا شروع ہو گیا وہ کیا ٹرانزیکشن تھی پہلے جے کے بینک کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن شروع ہوتی ہیں 29,990 پہلی ٹرانزیکشن اس کے بعد 99,990 روپیز کی سیکنڈ ٹرانزیکشن اس کے بعد 49,990 کی تھرڈ ٹرانزیکشن اس کے بعد پھر 99,993 کی ٹرانزیکشن اس کے بعد پھر یہ دو تین منٹ کے گیپ میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں اس کے بعد پھر 99,993 کی ریپیٹیشن ہوتا ہے پھر سے ٹرانزیکشن اس کے بعد 49,990 روپیز کی ٹرانزیکشن یہ ان کے کاؤنٹ سے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں نکلتے جا رہے ہیں اس کے بعد 24,999 روپیز کی پھر ٹرانزیکشن اس کے بعد رات کے ساڑھے دس بجاتے ہیں یہ ٹرانزیکشن سنسلہ شروع ہوتا ہے نو بج کے ایک منٹ اور نو بج کے دو منٹ رات کے جب ساڑھے دس تک یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے جے کے بینک حرکت میں آ جاتا ہے وہ ایک دم سے کوئلی صاحب کو فون ملا آتا ہے کہتا ہے جناب یہ ٹرانزیکشن آپ کر رہے ہو کیونکہ لگا دی کہ اس کے بعد ٹرانزیکشن بند ہو گئی اور ان کے ایک آنٹ میں شاید ایک لاکھ کچھ روپے بچ گئے وہ بھی نہیں بچتے اگر جے کے بینک الٹ نہیں ہو جاتا کوئلی صاحب کو فون نہیں کرتا اس کے بعد ان کا اسی موبائل پہ جس پہ انہوں نے وہ ایپ انسٹال کی تھی ایک اور بینک کنیکٹڈ تھا اس کا بھی تھا کینرہ بینک اس کو پتا جے کے بینک میں روک لگ گئی ہے وہ الٹ ہو گئے ہیں وہ کینرہ بینک میں شفٹ کرتا ہے وہ ڈیٹا یوز کرتا ہے وہاں سے بھی ٹرانزیکشن کا سنسلہ شروع ہوتا ہے تین چار ٹرانزیکشن وہاں ہوتی ہیں وہ آکاونٹ خالی کر دیتا ہے انیس ہزار چھوڑ دیتا ہے اس میں انیس ہزار کی تین ٹرانزیکشن کرتا ہے انیس ہزار کی دو ایک نو ہزار کی ایک نو ہزار کی اس کے بعد یہ ٹوٹل جے کے بینک اور کینرہ بینک سے جو پیسے نکلتے ہیں یہ نمبر ہے فائیف لیک فیفٹی تھوزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ نائنٹین روپیز تب تک بڑی دیر ہو چکی تھی اس لیے سترک رہیے ہوشیار رہیے اور اب سوال یہ ہے جناب اگر یہ جو آن لین ٹرانزیکشن ہے جو دیجٹل میڈی سارا پلیٹ فارم آپ نے کر دیا ہے اگر یہ ہنڈر پرسنٹ سکیور نہیں ہے جو سمجھا گیا لیکن اگر آپ کا اس میں کنٹرول نہیں ہے اس میں کچھ لوپ ہولز ہیں اس میں چانسز ہیں کہ اس گریب آدمی کی کمائی لٹ سکتی ہے تو بند کر دیجئے اس کو ایک آدمی بینک میں جائے گا وہ ہی پین کاپی لے گا بڑے گا نکالے گا اگر یہ قیمت چکانی پڑے گی اگر آپ فلی سیکیور نہیں ہوں اب سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں یہ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ہوئی ہیں ایک اکاؤنٹ سے یعنی کولی صاحب کے اکاؤنٹ سے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں گئی ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے تو ہمیں اس کو ٹریک کرنے میں کیوں پریشانی آ رہی ہے جس اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے مجھے لگتا ہے جے کے بینک سے کینڈرہ بینک سے جس اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں وہ اکاؤنٹ نومر ان کے پاس آ گیا ہوگا یہاں تک میری سمجھ کام کرتی یہ شاید اس کو ٹریک کرنا مشکل بھی ہو لیکن جتنی ہماری سمجھ ہم اتنی بات کر رہے ہیں یہ ٹریک ہو سکتے ہیں ہمارے آئیڈیا سے تو اس پر کام کر رہا ہوگا پرشاسن اور بینک اور سائبر جو کرائم کے لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہوں گے لیکن اب کی بات یہ ہے کہ راکیش کولی صاحب جس وقت میں ریپورٹ کر رہا ہوں یہ پانچ لاکھ راپن ہزار آٹھ سو انیس روپے چلے گئے ان کے اور ان کی دس مہینے کی سیلری تھی یہ ان کی لیو سیلری تھی جو اکتالیس سال کی لیو انہوں نے کٹھی کی تھی یہ وہ سیلری تھی کولی صاحب پورا وہ پوری کہانی تو میں نے سنا دی آپ کے ساتھ کیا ہوا وہ بتا دیجئے شروع سے میرے ساتھ پہلے اس نے کہا جی پھون آیا آپ کا نام کی وائیسی ختمہ اور یارہ روپے کا ریچارج گروپ ریچارج کروایا میں یارہ راپے گا پھر اس نے دس اہatra وائیس اٹھ پیسی ہا جائے گا آپ یہ والی آٹھ کریں یہ دس ہیار کٹ گیا آپ دوسرے میں نے کا میرا دس ہیار کٹ گیا میں نے ہی کہا اس کو دس ہیار کٹ گیا کہتا میں نے موبائل پہ آ گیا میرے میسج میں نے کہا کہتا نہیں یہ کوک آپ یہ ایب کرو کیو ایس کی ایب کرو میں ابھی واپس آ جائیں گے پیسے میں نے کیو ایس کی ایب کی انسٹال کی اس نے کھا یہ اس کا میسز کا فوٹو کیچو میں نے فوٹو بھی کچا دوسرے موبائل سے اس کو بیجا اس کو بیجا فوٹو باٹسائف نے باٹسائف کی نہیں اسی پہ فوٹو کیچو آیا نا اسی سے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر وہ اس کے پاس یہ فوٹو گیا اس کے پاس وہ کرتا گیا سارا داتا اس کے پاس چلا گیا اس کی وزہ سے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اس نے پیسے کٹنے بیس چلتی رہی کمیت تین گھنٹے ٹھے وزے کا فون آیا تھا تین گیٹن ہو میں نے کہا یہ نہیں ہوں گا پھر اس نے کہا نہیں آپ کے پیسے نہیں واپس آئیں گے پھر یہ کرواتا رہا میں اسے یہ کرو یہ کرو یہ کرو آپ کرتے گے میں کرتا گیا نہیں پیسے واپس آ جائیں گے نہیں ابھی پیس وہی دس ہزار واپس آ جائے گا آہ دس ہزار کرتے کرتے مجھے یہ پانچ لاکھ بار پوچھا دیا آپ کو کیسے بائے جلا کہ میرے پیسے کر رہے ہیں جے کے بینک سے فون کتنے بجے آیا یہ کی بینک سے چاڑھے دس وقت آیا رات کو وہ کیا بولتے ہیں وہ کیا ستنی ٹرانزیکشن آپ نے کییا میں نے کہا نہیں کیا یہ سر نگر سے فون آیا آہ یہ سر نگر سے ایک سوچران میں نے میں نے کہا نہیں سر میں نے نہیں کیا یہ ایسے ایسے مجھے فون آیا تھا تو میں نے یہ ٹرانزیکشنیں یہ کیا اس نے کہا یہ آپ کے اصابہ فراد ہو چکا انہوں نے لکھا بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ فراد ہے پھر میں نے دوسرے دن میں نے یہ کرائیم ولوں کو کیا کی اینڈرہ بینک میں کیا ہوا پھر کی اینڈرہ بینک میں دوسرے دن صبح اس کو کہتا ہے نہیں نہیں یہ آپ کرو میں پاپس پر کر رہا ہوں آپ کے پیسے اس میں صبح پھر وہ نہ ہوں پھر انیز آر بولی صاحب کیا کرتے ہو آپ آپ کے درشریف آدمی ہو انیز آر اور نو ای آر پھر کٹ گیا یہ صبح اس نے پھر کال کیا وہ نمبر آپ کے پاس ایک نمبر ہے اس پھر کال آرہا تھا اس میں لکھے ہوئے تھا اس کے بعد میں نے اس کو اس کو صوبہ کٹ کے پھر دوبارہ میں جکے بینک میں تھا جکے بینک میں جا رہا تھا مجھے فون آگیا پھر میں نے اس کو گالی نکالی پھر اس نے نہیں ہا گئی فون دی پھر میں نے اس کو گالی نکالی میں نے کہا تجھے نے مجھے سرک پہ لازی ہے میں بینک کے پوڑیوں کے باہر بیٹھا ہوں کیسے مانگنے کے لیے جے میں نے کہا تجھے اس کے پوڑی سرک پوڑی پھر 맞는 گئی پھے آگیا اس کو سر dist Martفavor مشکل میں نے کہا تجھے گیا میں نے اپنی قلب کا سیکھا لیپ سوڑا دی دیا آپ کو بھی دی دیا ہوں کو بھی دی دیا demand ihr workout یہ آپس کے پیسے رفعے تھے tyب پانچ لانک ساٹھ ہزارین اچھی میرے لیو سیلری کے تو آپ کیشاریں سرکنے کے پاس پھر میں جماس کی رفعہ کیا تھے اور اس کی یہ سیلری آئی سی لیپ سیلری آئی سی مرید تو اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ گئے کہاں پہ گئے اس کے بعد آپ سیبر کرائم میں صبح آج گئے نکل گیا تھا وہ کیا بولتے ہیں وہ وہ سٹیڈمنٹل آؤ بینکوں سے میں نے سٹیڈمنٹل آئی سب بینکوں سے پھر میں نے ان کو دے دی سٹیڈبینک جتنی بھی سٹیڈبینکیں کانرہ بینک کی کورٹک مندرہ بینک کی جب موشی بینک کی سب سٹیڈمنٹل دے دی کیا وہ ہوتے ہیں وہ سیبرک بینک وہ کہتے ہیں آ جائیں گے پیسے ہم کوشش کریں گے آپ کو آ جائیں گے پیسے اب دیکھو پتہ نہیں کیا ہوتا جب ملیں گے تو ابھی دیکھوں گا میں ابھی تو میرے سے گلتی ہوئی ہے یہ میں نے کیا تو ابھی باپس آئیں گے یہ نہیں آئیں گے یہ تو اوپر والا ہی جہاں تھا ایک تعلیس سال میں نے مہنت کی ایک تعلیس سال میں نے مہنت کی لیو جوڑی میں بارش ہوتی تھے میہ ہوتا تھا چلا جاتا تھا آفیس میں تو آج میرے ساتھ یہ ہو گیا ستر کرئیے آپ کو کیا بیان کروں میں جتنا جتنا میں دھوکی ہوں میں میرا پیسہ گیا کچھ کہنے سے آ جائیں گے پیسے آپ کی باپس آ جائیں گے آپ ہی کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے سلام پل uno والے بھی کوشش کریں گے بینک والے بھی کوشش کریں گے سب کوشش کریں گے آپ کی مہنت کی کوشش کریں گے ایک تعلیس سال ایک عمر ہوتی ہے ایک عمر آپ نے کام کیا ہے وہ آ جائیں گے پیسے آپ کے باپس اگر ہم نے اس قیمت پر اس بزرگ کی آنکھوں کو دیکھ لیجئے اگر اس قیمت پر ہم نے اپنے آپ کو ڈیویلپٹ کہنا ہے کہ سب کچھ آن لائن کر دیا ہمیں اب آپ کو بینک میں آنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے کبھی کبھی یہ قیمت بھی چکانی پڑے گی مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگ ان لوگوں کو پکڑ کیوں نہیں پاتے وہ لوگ ہم سے چلا کیسے ہیں ہمارے جو اتنے بڑے بڑے انجنئر ہیں اتنی ترقی کر دی ہم نے اس فیلڈ میں وہ لوگ ہم سے دو ہاتھ آگے کیسے ہیں وہ کیسے چکمہ دے جاتے ہیں تو اگر وہ چکمہ دے جاتے ہیں ان کو پکڑنا مشکل ہے یا کہیں ناممکن ہے تو پھر یہ آن لائن سرویسز ہمیں بند کر دینی چاہیے وہی پرانا سسٹم لکھنا چاہیے جیب میں پین ہو وہاں جا کے آپ بھرو بینک میں جا کے پیسے نکلوا کے گھر لے آؤ آپ کی گاڑی کھون پسینے کی کمائی جائے گی تو نہیں اور یہ پہلا کیس نہیں ہے ایسا پھر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک یہ ایک کریر بن گیا ایک ایک آدمی ٹرین ہو جائے ٹیکنیکلی اتنا ساؤنڈ ہو جائے وہ کسی کو بھی لوٹ لے گھر بیٹے بیٹے پیسے کمالے پھر تو یہ ایک پروفیشن ہو گیا جلد سے جلد ان لوگوں کو ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم آپ سے دو قدم آگے ہیں ہم آپ سے دو قدم آگے ہیں امید کرتے ہیں راکیش کولی صاحب کا پیسے جلدی ان کے واپس مل جائے پانچ لاکھ سے زیادہ ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ پانچ لاکھ ترپن ہزار آٹھ سو انیس روپے مجھے پتا ہے آپ یہ گریب چکر لگائے گا آفیسیز کے چکر لگائے گا بینک کی چکر لگائے گا امید اس کو دی جائے گی کوشش کرتے ہیں کہ یہ امید ان کی پوری ہو جائے ان کے پیسے واپس مل جائیں سترک رہیے ہوشیہ رہیے کسی کو بھی اپنی ڈیٹیل مت دیجئے کوئی بھی آپ کو ایپ انسٹال کرنے کے لئے اپنی موبائل میں کہے مت کیجئے ایک جٹکے میں لٹ جائیں گے آپ اور ہم ان لوگوں کو پکڑ بھی نہیں پاتے ہیں یہاں پہ جو ایٹی ایم میں کھڑا اوکے ایٹی ایم کارڈ سویپ کر لیتا ان کو نہیں پکڑ پاتے ہیں اتنے لاچار اور بے سہارا ہیں ہم شبہ کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دسٹیٹ سینٹینل کے لئے